1 to 5 بائک کا آئل کس طرح چینج کیا جاتا ہے؟ کون سے گریڈ کا آئل آپ نے یوز کرنا ہے؟ کتنے ٹمپریچر پہ آئل چینج کیا جاتا ہے؟ اس ویڈیو میں آپ کو 1 to 5 بائک کے آئل سے مطلق مزید انفرمیشن دیں گے اور اس کے علاوہ آئل ایک نمبر کون سا ہوتا ہے اور دو نمبر آئل کون سا ہوتا ہے؟ آپ اس کی کس طرح خود پہچان کر سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل سے بتایا جائے گا دوستو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل سے بتایا جائے گا تو چلیے دوستو ابھی ہم ویڈیو کو شروع کر دیں تو دوستو یہ مارا 1 to 5 بائک ہے ابھی ہم اس کا انجن آئل چینج کریں گے اور مکمل طریقہ کار کے ساتھ بتائیں گے کہ آئل دو نمبر کون سا ہوتا ہے؟ ایک نمبر کون سا ہوتا ہے؟ اور آپ اس کو خود گھر میں کس طرح چینج کر سکتے ہیں؟ تو یہ شیل کمپنی کا ہم نے آئل لیا ابھی ہم اس کو چینج کرنے والے ہیں جو اس کے اندر آئل ہے سب سے پہلے ہم اس کا آئل کون کھا لیں گے تو اس کے لئے ہم نے یہ 24 نمبر کی چابی لیا ہے یہ آپ کے سامنے 22 اور 24 کی چابی تو یہ اس کا ایک ناٹ ہے یہ کھولیں گے ہم اور اس کو آپ نے آرام سکون سے کھولنا ہے اس کو آپ نے تیزی سے نہیں کھولنا کیونکہ اگر تیزی سے آپ کھولیں گے جو اس کے اندر آئل ہے وہ آپ کے اوپر آجے گا تو آپ کو مسئلہ ہوا تو آپ نے اس کو آرام آرام سے ناٹ کو کھول دینا ہے اور اس کے آگے ایک سپرنگ ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو تیزی سے کھولیں گے تو یہ سپرنگ اور ناٹ آپ کے اوپر آئے گا تو آئل بھی آپ کے اوپر آ سکتا ہے تو اس کے نیچے آپ نے کوئی برتن رکھ لینا ہے تو جیسے آپ ہم نے اس کے نیچے برتن رکھا ہوا ہے اور ابھی ہم اس کا آئل چینج کر رہے ہیں تو آئل جو ہے اس میں ابھی نکر رہا ہے آئل آپ دیکھ رہے ہیں بلیک ہو چکا ہے اس کا آئل چینج کرنے والا ہوا تھا اس لیے ہم اس کا آئل چینج کر رہے ہیں تو ابھی اس کے اندر جو آئل نکر رہا ہے اور یہ آپ کے سامنے آئی اس کا ناٹ اور اس کی سپرنگ اور جالی تھی اور دوستو ابھی ہم اس کی دوسری سائیڈ پہ جاتے ہیں اور وہاں سے اس کی یہ جو گیج لگی ہوئی ہے آئل گیج اس کو بولتے ہیں اور اس کو ابھی ہم کھولیں گے اس کو کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہم نے اس میں آئل ڈالنا دوسرا ہی ہے کہ اس کے اندر جو آئل جمع ہوا ہے یعنی کہ جو آئل کھڑا ہوا ہے وہ آئل اس کے دوسری سائیڈ سے باہر نکل جائے ابھی اس سائیڈ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بائیک آئل جو ہے وہ نکل چکا ہے تو آئل جو ابھی نکل رہا ہے اور کچھ باقی ہے وہ بھی نکل جائے گا تو آئل جو ہے یہ آپ کے سامنے ابھی نکل چکا ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے بائیک کو الٹا کرنا ہے تھوڑا سا تاکہ آئل جو ہے وہ نکل دی اور یہ اس کو صاف کی ہے کپڑے سے صاف کرنے کے بعد دوستو سب سے پہلے اس کی یہ جالی لگانی ہے تو جالی لگانے کے بعد اس کا یہ ایک سپرنگ ہوتا ہے یہ سپرنگ لگانا ہے سپرنگ لگا کے اس کا جو نٹ ہے اس کو آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے تو ابھی آپ کو بتائیں گے یہ بھی آئل کس طرح آپ نے چک کرنا ہے کہ آئل آپ کا ایک نمبر ہے یہ دو نمبر ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا یہ نٹ ٹائٹ کر لیتے ہیں تو کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ادھر سے آئل ڈال دیتے ہیں یہ نٹ جو ہے وہ ٹائٹ نہیں کرتے تو سارا آئل جو ہے وہ باہر نکل جاتا ہے پھر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا ہے تو آپ نے اس نٹ پہ بڑا دھیان دینا ہے کہ نٹ آپ کا ٹائٹ ہو پھر ہی آپ نے اس میں آئل ڈالنا ہے ویسے آپ نے آئل اس میں نہیں ڈالنا اس کو ابھی ہم فل ٹائٹ کریں گے تاکہ اس نٹ سے آئل جو ہے وہ لیک نہ ہو اس کو آپ نے فل زور لگا کے ٹائٹ کر لینا ہے اس کو بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں کرنا یہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اکثر تو ہم نے اس کو جہاں پہ یہ رک رہا ہے وہاں پہ ہم نے تھوڑا سا زور لگا کے اس کو چھوڑ دینا ہے تو یہ شیل کمپنی کا آئل ہے بیس پچاس اس کا گریڈ ہے بیس ڈبلیو پچاس تو یہ آئلہ آپ نے ڈالنا ہے کیونکہ ابھی گرمیاں آ رہی ہیں ابھی ہم اس کو کھوڑ رہے ہیں کھوڑ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے اس کو چیک کرنے کا تو ایک تو یہ دیکھیں اس کی سیل جو ہے بلکل خوشک ہے دو نمبر آئل کی سیل خوشک نہیں ہوگی اس کی سیل جو ہے وہ گیلی ہوگی آئل سے اور اس کے علاوہ آپ نے ابھی ہاتھ پہ میں آئل ڈار رہا ہوں یہ دیکھیں جی میں آئل ہاتھ پہ ڈار رہا ہوں یہ آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ صاف آئل ہے اگر یہ پیلا پیلا سا آپ کو نظر آئے تو آپ نے سمجھا کہ یہ دو نمبر ہے اور اس کا زیکہ یہ دیکھیں میں چیک کر رہا ہوں تو زیکہ اس کا بلکل کڑوا ہے زیکہ جو ایک نمبر آئل ہوتا ہے اس کا زیکہ کڑوا ہوتا ہے جو دو نمبر آئل ہوگا اس کا زیکہ کڑوا نہیں ہوگا وہ تھوڑا سا میٹھا ہوگا ٹھیک ہے میٹھا سا ہوگا فکہ جس کو بول دے ہم تو یہ ابھی ہم اس کے اندر آئل ڈار رہے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو بلکل صاف نظر آ رہا ہے کہ جو آئل صاف ہے وہ سمجھیں ایک نمبر ہے اور جس کے اندر پیلا سا پیلا پن ہے یعنی کہ پیلا پیلا سا آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ آئل سمجھے کہ دو نمبر ہوتا ہے تو یہ ابھی آپ کے سامنے ہم آئل ڈار رہے ہیں آئل گیجز کے ذریعے دوستو اگر آپ کے پاس یہ آئل گیج نہیں ہوتی جس سے ہم آئل ڈار رہے ہیں تو آپ کاغذ سے بھی آئل گیج بنا کے آئل ڈال سکتے ہیں کچھ دوستو کے پاس آئل گیج نہیں ہوتی تو اس لئے میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بعد میں مسئلہ پریشان ہی نہ آئی کہ آپ خود بھی گھر میں اس طریقے سے چینج کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی آئل اس میں ڈل چکایا اور دوستو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بوتل بالکل اندر سے صاف ہونی چاہیے اگر بوتل اندر سے صاف نہیں ہے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کے اس میں کچھ رہا ہے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کا آئل دو نمبر ہے اور یہ تقریباً ہمیں پانچ سو روپے کا آئل ملا اور جو ہنڈا کا وہ ساڑھے چار سو روپے کا ملتا ہے اور یہ ابھی ہم اس میں اتنا آئل ہونا چاہیے یہ گیج ڈال کے دیکھ رہے ہیں اگر اتنا آئل نہیں ہے تو سمجھیں آپ کا آئل کم ہے تو دوستو ابھی ہم اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں ہاتھ سے ٹائٹ کریں گے پہلے اور پھر ہم اس کو پلاس کی مدد سے ٹائٹ کر دیں گے تو یہ آئل ہمارا جو ایک چینج ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اس کو دس منٹ کے لئے بائک کو سٹارٹ کریں گے اگر آئل جائے ایک دن کے لئے ہر جگہ آپ پہنچ جائے تو یہ بائک آپ کے سامنے ابھی سٹارٹ ہے تو آپ نے اس طرح اس کو سٹارٹ رکھنا ہے تو یونٹ کر دیں گے آپ کے لئے اچھے لگے ہوئی